السلام علیکم سامعین محترم آپ دیکھ رہے ہیں اردو بول ٹی وی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے متکبر اور بخیل نسان کا واقعہ سنانے والے ہیں شاید آپ نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا لائکن ویڈیو کی طرح وڑھنے سے قبل میری آپ سے چھوٹی سی سرخواست ہیں کہ اگر آپ ہماری اردو بول ٹی وی چینل پر نیو آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ایسی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے چلو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی طرف سامعین محترم آج سے تین سو سال قبل کوفہ شہر کے اندر ایک انسان رہتا تھا جو بہت ہی متکبر اور بخیل انسان تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ صدقہ خیرات دینا تو بہت دور کی بات تھی مگر جو اس پر زکاة فرض تھی وہ بھی ادا نہیں کرتا تھا لیکن اس کی ایک نیک صالح بیوی تھی جو کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی رہتی تھی کسی غریب کی مدد کرتی کسی محتاج کی مدد کرتی اور اس کا بخیل شوہر اس کو خوب ڈوٹتا کہ یہ تو صدقہ خیرات کیوں دیتی ہے اور وہ بخیل انسان اپنی بیوی پر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ آج کے بعد تو نے کسی کو صدقہ خیرات نہیں دینا لیکن کچھ عرصے کے بعد اس بخیل انسان نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی غریب محتاج فقیر کو صدقہ خیرات دے رہی ہے اور یہ بخیل انسان جب گھر آیا تو اپنی بیوی پر بہت غصہ ہوا حتیٰ کہ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اللہ کرے تو آگ کے اندر چھلانگ لگا دے بس جب بیوی نے یہ الفاظ سنے تو اس کے بعد اس نیک صالح خاتون نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا اور تمام زیور پہنے حتیٰ کہ خوب محکب کیا جب وہ مکمل طور پہ تیار ہو گئی تو اس بخیل انسان نے غصے میں آ کر پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو تو اس نیک صالح خاتون نے ایک ایسا جواب دیا کہ وہ بخیل انسان سنتے ہی حیران رہ گیا اور اس کی بیوی نے اس کو جواب دیا کہ کوئی انسان جب اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے ملاقات کے لیے تو خوب میک اپ کر کے خوب تیاری کر کے جاتا ہے تو میں بھی اپنے دوست کو ملنے جا رہی ہوں اس لیے میں نے خوب میک اپ کیا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے بیوی نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ بخیل انسان دیکھ رہا تھا کہ خوب آگ جل رہی تھی اور اس کی بیوی آگ کے اندر تھی لیکن اللہ کا حکم ایسا تھا کہ آگ اس کے بالوں کو بھی نہیں چھو سکی یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ متکبر اور بخیل انسان توبہ کی طرح متوجہ ہوا اور اللہ سے توبہ کی اور یہ آہد کیا کہ آج کے بعد میں اپنے در سے کسی فقیر محتاج غریب کو خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا سامیہیں اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کی بیوی اگر نیک ہو تو بڑے پڑے متکبر اور غرور رکھنے والے انسانوں کو بھی ولی بنا دیتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر جوان یہی خیش کرتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں جس نے کمپوٹر کوروس کیا ہوا ہو جس نے بی اے کیا ہوا ہو اور جو ڈاکٹر ہو اور جو سکول کی ہیڈ ماسٹر ہو لیکن آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے کہ میں وہ لڑکی لوں اس لڑکی سے شادی کروں جو حافظ قرآن ہو جو عالمہ ہو جو نیک صالح خاتون ہو تاکہ ایسی دیندار لڑکیاں ہمارے گھروں میں آ کر ہماری زندگیاں بدل دیں اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی من پسند کی شادی کرتے ہیں ایک ماہ گزرتا ہے دو ماہ گزرتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد گھر میں تنازے اور فسادات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بعد تنہاں پر نوبت آ جاتی ہے اور اس کے بعد ان دو یعنی لڑکی اور نڑکے کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لئے جدائی ہو جاتی ہے اسی لئے ان واقعات سے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور ہمیں یہی خیش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایک نیک صالح خاتون عطا فرمائے آمین سم آمین